بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بسلائی فو آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو جو میرے بھائی ازاد کام کرتے ہیں یہاں پر سعودی ریبیا میں چاہے آپ جدہ میں ریاض میں دمام میں تبوک میں خوبر میں مکرمیز مشیط میں محائل میں کہیں بھی ہیں جی ازاد کام ہر جگہ پر اچھا میں نے ایسے گاؤں بھی دیکھے ہیں میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا مدینہ ٹو الوج کے لئے میں نے مدینہ سے یمبو الوج دبا اور اس کے بعد تبوک تک کا وزٹ کیا ہوا ہے تو یعنی کہ یہ علاقہ میں میں رہ چکا ہوں میں مدینہ سے سفرکار رہا تھا الوج کی طرف ایک جاتا ہے یمبو کی طرف سے روڈ ایک جاتا ہے کچھ ترمیان میں سے ہم اس کے ساتھ تھے جو بھائی تھا ہمارے ساتھ تو وہ ہم نے بولا کہ اسی روڈ سے چلتے ہیں وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ اس ٹائم شیئر کی تھی مدینہ ٹو الوج کے لئے میرے چینل کے اوپر کہیں پڑی ہوگی اچھا بات یہ ہے کہ وزتے میں ایک گاؤں ایسا بھی آیا جس مانجو مانجو ایسا کوئی نام تھا اس کا مجھے بھی اچھے سے یاد نہیں ہے لیکن وہاں پر میں نے دیکھا ایک تو گدے بہت دیکھے تھے دوسرا پاکستانی چھوٹا سے گاؤں تھا چند ایک گھر تھے چند ایک دکانے تھے وہاں پر میں نے دیکھا کہ پاکستانی بھی مقیم تھے اس گاؤں میں بھی پہنچ چکے تھے یعنی پاکستانی سعودی ریہ پر کہ ہر علاقے میں آپ کو مل جائیں گے اور زاد بندے بھی بہت سے کام کرتے ہیں ابھی جو سولہ فیبریری کے بعد سے حالات چار رکھے ہیں ان کے مطلب تو آپ کو علم ہے جو بھی صورتحال چل رکھی ہے ابھی سختی کے معاملات جو بھی پکڑی وغیرہ اور فائن وغیرہ جو کیے جا رہے ہیں بدون کفیل وغیرہ سائے خاص سائے عامل منزلی وغیرہ بیس ہزار ریل کا فائن اور اس کے علاوہ گرشوف وغیرہ کے اوپر کو بندہ پکڑا جاتا ہے خود سے کام تو اس کے اوپر فائن اسی حساب سے بڑھتے رہتے ہیں سختی کی صورتحال آپ کے ساتھ میں نے مختلف ویڈیوز لائیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں یہاں بنی مالک جو گڑھ ہے گیر ملکیوں کا برا وغیرہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے اور اس کے علاوہ لوگ ابھی بھی دھر کے گھروں میں کچھ چھوپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو ازاد کام کرنے والے بھائیو پیسے تو بالکل زائد کما لیتے ہیں جو کمپنیز شرکوں میں ہوتے ہیں ان سے زائد پیسے کما لیتے ہیں ظاہری سی بات ہے یہ لوگ اپنی خود سے دہاری وغیرہ لگاتے ہیں خود سے ٹھیکا وغیرہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو مشکلات بھی یہ ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی چیکنگ چل رکھی ہے تو یہ گھر میں بیٹھ گئے ہیں ابھی پکڑے گیا تو پھر ویزا گیا یہ بھی گیا اور اس کے بعد کفیل کے ساتھ بھی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے مطلق بھی آپ کو بہ خوبی علم ہے اگر آپ اس وقت کہیں تنازل کروانا چاہتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے اگر آپ نیو ویزا کے طور پر سعودی ریبی میں آنے چاہتے ہیں اور وہ بھی ازاد آنا چاہتے ہیں تو میرا یہ معنی ہے کہ سائے خاص عامل منظر بگر ہے ایسا کوئی مہنے والا ویزا مت لیجے گا کوئی بڑے مہنے والا لیجے گا میں جو پتہ دس ہزار ریال کے آرون میں اقامہ اس کا تجدید ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی کسی قسم کی پھر مشکل نہیں ہوتی ہے